ہلو دوستوں ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے آئیے آج ہم لوگ اس ویڈیو میں گھن باد کے بارے میں دیکھتے ہیں گھن باد یا کیوں بھی جم تو دوستوں اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ گھن باد کیا ہے گھن باد کی کیا بھی سیستائیں ہیں اور جیسا کی آپ سب کو معنی بھی ہوگا کہ یوروپے چتکلا میں وعدوں کے انترکت گھن باد سے دیکھتر پرسن پوچھے آتے ہیں تو آئیے اس ویڈیو میں ہم لوگ گھن باد کے بارے میں دیکھتے ہیں گھن باد کیا ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں دوستوں گھن باد کا جنم ٹھانس کی رہ دھانی پیریش میں ہوا اور اس کے جنم کا سمیں 1907 سے بھی ہے گھن باد کے پرنیتا پابلو رویس پیکاسو ہیں اور اس باد کا پرثم چتر اوینیوں کی استرییاں ہیں اس باد سے جڑے ہوئے انچترکاروں میں جاج براک ہارن گریس اور پھارنا لے جئے ہیں اگر اس گھن باد کے ادھائے کے کارن کیا رہے ہیں اگر ہم دلو دیکھیں دوستوں 1907 اسبی میں کبھی اپولینیر نے پیکاسو کا پریشے جاج براک سے کروایا اور یہی گھٹنا گھن باد کے بکاس میں بڑی سہائق سی دھوئی براک اور پیکاسو اپس میں گھنشت مطر ہو گئے اور دونوں نے مل کر کے گھن باد کے بکاس کے لئے کافی بریسرم کیا دوستوں گھن باد کا نام گھن باد کے اوپڑا اس کے پیچھے کارنیاہ کی جلبلہ پترکہ کے کلاسہ مکشک بوکسیل نے کارنوائی لیر کی آٹھ گیزری میں 1907 اسبی میں پردرست جاج براک کے چتروں کو دیکھ کر کے علوشنا کرتے ہوئے اسے گھنہ کاروں کا بے چتر نام دیا اس پرکار انہوں نے اس نام کو ان چتر کاروں نے ادارتہ پربیک سویکار کر لیا اور اپنے نئے کلاسہ مندھی واد کا نام جو نے گھن باد رکھا اور اسی نام سے یہ پرشد بھی ہوا اور اگر ہم گھن باد کی بھی سیستہ دیکھیں تو دوستو گھن باد پھاو واد یوں نگرو کلا سے اسے کلا کے وقاس میں کافی سہیتہ ملی اور گھن باد 1912 اسبی میں پیریس تک ہی سیمت تھا پرندو علپ سمیں میں ہی یہ واد انہے دیسوں میں پھر گیا اور 1925 اسبی تک آتے آتے یہاں ایک انتر راشتی واد بن گیا جو انہے وادوں کی اپیچھا ادھک سمیں تک ٹکا رہا دوستو گھن بادی چت کلا میں مانیے بھاوناؤں کی اپیچھا کر کے بھوتک دش سے باہر سر اندر کو جائمتی روپوں میں ڈھال کر کے کلا کرتیاں نیرمیت کی جاتی ہے اگر گھن باد کے وارے میں ریکھیں تو گھن باد مقرب سے دو پرکار کے ہیں ایک بسلے سلاطمہ گھن باد اور دوسرا ہے سنسلے سلاطمہ گھن باد دوستو یہاں جو بسلے سلاطمہ گھن باد ہوتا ہے بسلے سلاطمہ گھن باد میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو گھن باد کے سروات میں بسلے سلاطمہ گھن باد کا ہی بکاس ہوا اور اس بعد میں پرتش بیقتی بستو یا پراکرتک دشیوں کا بسلے سلن کر کے جو گھن بادی نشنائیں کی جاتی ہیں اسے بسلے سلاطمہ گھن باد کھا جاتا ہے اور دوسرا ہے سنسلے سلاطمہ گھن باد اس بعد میں چترکاروں نے چترپٹوں پر کاغج تاز کے پتے بیت کی جالی مہچس کے تکڑے آرک کو چھپکا کر کے جو چترہ چنائیں کی جانے رگی وہ حسن سلیش راتمہ گھنواد کا ہلایا اور بعد میں اسی سے کولا چترن کا بکاس ہوا دوستوں یہ گھنواد کے بارے میں کچھ سامان جانکہ آئی رہی جو پریشہ کی دشتر مہتپون ہے اگلے ویڈیو میں ہم لوگ گھنواد کے پڑیتا پابلو رویت پکاسو کے بارے میں بھی دیکھیں گے دھنے بات